مولانا صاحب دو سوال ہیں ایک چھوٹا سا پہلے سوال سنیے گا جی جی فرمائی کہ کچھ ہے یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیک آدمی یا شہید کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو دیکھ سکتا ہے اچھا اے رویت اللہ کے بارے میں سوال ہے دیکھیں گے تو میرے بھائی لوگ آخرت کے دنی موت کے بعد نہیں ابھی کوئی دیکھتا جو اللہ پاک کو دیکھیں گے نا لوگ وہ قیامت کے دن دیکھیں وہاں دیوار ہوگا اس لیے بوچھ رہا تھا نا کہ وہ مسئلہ اصل یہ تھا کہ وہ نا پی ٹی وی نے ایک ڈراما ٹالکہ سکھیا تھا اس میں وہ اللہ کو دکھایا گیا یعنی کہ وہ ایک عورتی وہ اس کو حیال آ رہا ہے وہ ڈراما بنایا کہ وہ جو فوت ہو چکے نا زلزلے میں زلزلے کے مطلق تھا کہ وہ جو فوت ہو چکے نا بندے وہ یعنی کہ دعلم لگی ہوئی ہے اللہ کی اسی طرح جو دنیا میں دالت ہوتی ہے اور وہ جا جگہ جو ہے نا وہ جیسا ٹیبل پڑا ہویا اور کرسی ہے اور اس کے کرسی خالی ہے لیکن اس کے کرسی جو ٹیک ہے نا اس کے پیچھے وہ لائٹین لگا کر نا وہ نور ایک ثابت کیا گیا اللہ کا وہ نور اللہ کو سامنے وہ نور کی شکل میں بٹھا کے تو وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں سب لوگ جو روح ہیں تو وہ کیا یہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی باتیں جو نا جو دکھایا انہوں نے روشنی ہے سارا یہ تو اللہ تعالیٰ پھر بے مثال تو نہ رہا اللہ ایسا مسئلے شاید لائٹیں ہی رہ گیا نا یہ باتیں ان سب کی غلط ہیں موت کے بعد کوئی نہیں دیکھتا خیامت کے دن دیکھے گا اور بتا یہ ہو سکتا ہے جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہوئے نا حضرت سب اللہ بن حرام تو وہ کمگین تھے تو حضور نے کہا جابر تیرے باپ سے اللہ نے رو در رو باتی کفاہن دیکھنے کا ذکر نہیں جیسے قرآن میں آتا نا ما کانا لے بشر میں یکلمہ اللہ اللہ وحی نوم وزا حضاب کلام سنتے ہیں دیکھتے نہیں تو عام نے سامنے باپ کی وہ ان کی سن رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی سن رہا تھا تو اس وقت پوچھا تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پیچھے والے جائے انہیں بھی بتاؤں کہ ہم یا نعمتوں میں تو اللہ نے کہا میں یہ خبر پوچھا دوں گا تو یہ تو ہے چھیک گفتو ہو سکی ہے مگر جو ہے نا صاف نظر آنا یہ قیامت کے لئے قیامت سے پہلے لئے یہ ہوگا وہاں ہوگی روائے نہیں تو وہ پھر یہ وہ جو بہت ہو چکے ہیں زلزلے میں انہوں نے وہ جو اللہ کو سامنے نور کی شکل میں بٹھایا پرسی بے نور کی شکل آرہا اس لئے وہ غلط ہے پھر میرے بھئی ان خوابوں کا کیا اعتبار ہے وہ جو دراما ہے دراما ہے ان کو آپ دین کرنا سامنے غلط کہنا تاہیی ہے غلط کہنا تاہیی ہے نوٹ سے لینا چاہیے نوٹ سے لینا چاہیے ویسے کو روشنی بغیرہ اس نے دیکھی یا شہید نے خواب میں پتا چلا تو ٹھیک ہے مگر وہ اللہ خواب میں نہیں وہ جو رفوت ہو گیا ہے نا زلزلے میں وہ بقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ہدا کو پاتھیں کر رہے ہیں دعوت لگی ہوئی ہے یہ کس نے دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں باتیں کسی کے صاحب ہی دیکھا ہوگی یہ کل ٹیلویزن پر ڈراما تھا نہیں بہت کو جو نا ٹیلی ویئر پر پی ٹی وی نے لگایا تھا یہ بہت گزور ہیں جو جی جی پرسوں اپنی طرف سے ماری بات یہ تو یہ خیالی انہوں نے اپنے حساب سے ڈراما بنایا اس کے ڈراما ہی تشکیل کر کے اس میں اللہ تعالی کو اسپاس کر رہے ہیں یہ بہت برا کیا جو فلم بنائی ہے دی میسج وہ کل جیو نیوز نے کل پھر دوبارہ دکھائی ہے میں نے بھی دیکھی ہے اور اس میں اس قدر احتیاط برتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تک نہیں دکھائی ہے یہ اللہ کی دکھا رہا ہے تو اب یہ اہم مہودی دکھا رہے ہیں یہ زیادہ بلکل غرض کر رہا ہے دین کے خلاف ہے یہ قوم خلاف ہے مولانا ایک اور چھوٹا سا بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ چانک زورت پھر جاتی ہے کوئی پوچھنے کے لیے آپ کا کوئی نمبر اور ہے جو کبھی بھی ضرور پر سکے تو مدھا پوچھ سکے مولانا کے گھر کا نمبر لے لیں 876 041 کے ساتھ ہے نا گھر کا نمبر ہے 041 876 876 777 19 19 جی اس پر کرنے کا انشاءاللہ بہت شکریہ بھائی شہزاد آپ کے کال کرنے آپ سے یہ خبر ہم نے شیئر کرنی تھی کہ اس دفعہ کے اہل حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ امیر محترم سینیٹر پروفیسر صاحب نے گجرانوالہ کے اندر کیبن نیٹورک کا افتتا کیا جی وہ کس جگہ کیا اور کس نویت کا ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل اگر آپ ہمیں بتائیں تو ہمارے لیے بہتری ہوگی نہیں مجھے میری ابھی تک نورس میں یہ بات آئی نہیں آپ ہفتہ روزہ اہل حدیث کے دوسرے تیسرے صفحے پہ دیکھیں امیر محترم اس پہ یہ ہے لکھا ہوا کہ کیبن نیٹورک کا افتتا کیا ہے فیصلہ باد نہیں جی گجرانوالہ گجرانوالہ میں اس دفعہ جو لیٹر شمارہ آیا ہے جو آج کل چل رہا ہے اس ہفتے کا اس کے اندر یہ خبر ہے افتتا کیسے کیا ان کا نام ذرا بتا دی جی ان کا جو سینیٹر ہیں یارب نہیں ہم جماعت کے جو امیر ہیں اور فیصل ساجد میر صاحب یہ شہداد صاحب آپ ذرا پتا کر کے پھر بتانا نہ کبھی یہ بلکل اس کی خبر ضرور دی جئے گا انشاءاللہ یہ مولانا چند دن پہلے میں نے بھی اس میں خبر پڑی ہے کہ وہاں انہوں نے افتتا کیا لیکن ابھی تک اس کی جزیات اور تفصیلات نہیں مل سکیں اسلام علیکم والی سلام و رحمت اللہ جی ہوت رہا ہوں آپ زبن جی سیال کرو سے بہر رہا ہوں جی حر صاحب کیسے ہی آپ کا فون آیا تھا مولانا تشریف فرمایا پوچھیں اب کیا پوچھیں گے آپ اچھا مولانا صاحب کو پکڑائیں یہ پکڑا دیا میں سان رہا ہوں جی جی کیا حال جناب خریت ہے الحمدللہ آپ خریت سے ہیں الحمدللہ مطلب بات یہ ہے کہ بیوی اگر خامر کو کہہ دے بھائی کہہ دے کہ بھائی پیشے اٹھو بے خیالی کے اندر بہر یہ جملہ سے بولا ہے اس نے بھائی پراہ پیشاہ ہو یہ صرف بھائی بولا ہے اس کے مطلب کوئی نہیں اس کا کوئی اثر نہیں وہ بھائی کہنے کی بجائے اس کو باپ کہے اس کو جو جی چاہے کہت بس تو میرا کچھ نہیں رکھتا میرا خامر بھی نہیں صحیح یہ بھائی میں بات آیا وہ اس نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا بھائی پیشے ہو کے بیٹھو عورت کے ایسا کہنے سے اگر وہ جان بوجھ پر کیئے تو ایسے ہی ہو گیا نا اگر جان بوجھ بھی کہے تو عورت کے کہنے سے کوئی نکاب کا اثر نہیں پڑھتا خامر کا ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھتا اگر کہے وہ بھی اگر کہا کہ بہین پیچھے ہر جا یا ایک آدمی سوال کر رہا تھا کھالی فون پر کہ میں نے کہا تھا اس کو بہین کہہ لیا آواز بدل کر وہ کہہ رہی تھی میں فون کر رہا اس نے کہا کوئی اور ہے تیرے پاس میں نے ذرا سے آواز بدل کر کہا ہاں میں اور بیٹھاؤں بھا جی ٹھیک ہو تم اب وہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں یا رہے ان تیزوں سے نکاح پر کیا تھر پڑتا ہے جب کوئی صاف کہے گا کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے مجھ پر میری ماں حرام ہے یہ ہوتا زہار یوں ہی باتیں جو نا ماں کیا بیان کریں اس کو نہیں اور ماں مانتے زہار آنے بے شہوری میں یہ ایسے جملے نگل جاتے ہیں تو خامد کے حوالے سے اگر عورت کہتی رہے اس کا تو کوئی اتبار ہی نہیں ایسے تو ان کو اجازت مل جائے بہت ہوں نہیں کہہے میرا بائیت جان چڑھا کر چلچی بنے اور کسی اور سے جا حق مہر لے ان کو نہیں حق مرد کے ہاتھ میں بے یاد ہے یقلطن حافظ صاحب مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر مرد بالجزم یہ بات کہتا ہے نا پورے یقین پامل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ پھر تو کوئی بات اور ہے اگر عورت کہتی ہے خاص سنجیدگی کے ساتھ یا مزاق کے ساتھ کچھ نہیں کچھ فرق نہیں پڑ جزاکم اللہ خیرہ ببارک اللہ حفیق آپ کے ہاں کانفرنس ہو رہی ہے تو دوستوں کو وہاں بتائیے گا ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھے کب ہو رہی ہے سیالکورڈ میں کانفرنس ہو رہی ہے پوری دنیا کو پتا ہے جو وہ دیگا ہمارے سیالکورڈ انشاءاللہ ہم ملت آپ آئیں گے نہیں ہم شاید نہ آئیں لیکن آپ دوستوں کو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ہمارے تو یہاں سے بسے جاتی ہیں ہمارے گوں سے ان کو سب کو بتائیے گا کہ فیصلہ باد کے اندر اس طرح کا پروگرام ہے اگر کبھی بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہاں ہمارے شایخ مولانا محمد عساق پوچھے پوچھے میں مسجد میں اعلان کرا دوں گا جی انشاءاللہ میں مسجد میں اپنے جماعت کے بعد انشاءاللہ میں اعلان کرا دوں گا جی بارک اللہ حافظ بہت شکریہ بھائی اتوار کا دین ہی شروع ہوتا ہے نا دی اتوار کے دین انشاءاللہ اس کو کوئی زیادہ کریں گے ہم مولانا کے لیے دعا کیجئے کہ مان جائیں اللہ حافظ جی ان کے دل کو فراغ کر دے منعور کر دے آمین اور دین کا کام زیادہ زیادہ ہے ان سے لے آمین مولانا مولانا رضاعت کے حوالے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ مسلم کی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بہن تھوڑا ہونچا بولیے فرمائیے بہن کیا پوچھیں گی اب ہم نے پوچھ رہا ہے ہمارے روای ہے قریبا سات سالوں سے باہر جانے جاتے ہیں سات سال سے باہر جانے کا ارادہ رکھ رہا ہے جی 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 جی